نمسکار دوستو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ویلکم لائف تو آج کا یہ ویڈیو ہے کی سائیڈ گراس میں اندازہ کیسے لگائیں اس سائیڈ دیکھا یار اتنی دور ہے کیسے دیکھو گھر دیکھو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی نجدی جا کے دیکھا تو چل دیکھ رہا ہے بہت دور ہے کتنی دور ہے گھر دیکھئے کتنی دور ہے یار کہیں گاڑی بھیٹنا جائے تو یہ اندازہ ہمیں کیسے لگانے دیکھئے اس سائیڈ رہا ہو گئی ڈرائیور سائیڈ تو آپ کو سب کچھ دیکھا گیا مال یوہ لیکن ہم بیٹھ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھتا کچھ بھی نہیں دیکھتا یہ سب کہنے کی بات ہے ہر چیز جو ہے میں دیکھتی ہے یہاں سے دیکھئے دیکھ رہا ہے نا یہ دیکھئے ہر چیز دیکھتے ہیں یہاں سے اور کتنی دور ہی پہ گاڑی ہے تھوڑا سا اندازہ لگانے کی جورت ہے زیادہ کتنی اور یہاں سے بھی ارہ بھائی کیا آ رہا ہے مرسائیگر آ رہی ہے ٹمپو آ رہا ہے پھر گاڑی آ رہی کیا آ رہی ہے پیچھے ناڑ گھما کر کے دیکھو گے بہت ٹکت ہو جائے گی کتنے مارسائیگر آ رہی کتنی دور تھی اب نکل کے بھی چلی گئی تو یہ اندازہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے لگائی اس اندازے کو بہت ہی دماغ خراب کرنے والی بات ہے دیکھئے ایسی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے اندازہ لگانے میں جب اس سیٹ پر بیٹھتے ہو تو آپ کو اس سائیڈ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر چیز دیکھتی ہے آپ کو ہر سب کچھ دیکھتا ہے کدان کے طور پر آپ دیکھیں کوئی گاڑی نکل کے آئی تو یہ سیسا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی دور پر گاڑی دیکھے گی دیکھیں اب آتی ہے کوئی گاڑی تو ہمیں لگے گا اتنی دور گاڑی ہے اور پاس سے نکلے گی تو اس گاڑی کی لمبائی پکچیس فٹ ہوگی تیس فٹ ہوگی اے دیکھیں چلا بھی گا تو یہاں پر بیٹھنے کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت دور دور ہے اب یہاں پر بیٹھ ہیں یہ کیبن کی جو چوڑائی ہے وہ ساتھ فٹ ہوگی اور جو روڈ کی ایک پٹی کی چوڑائی ہوتی ہے وہ آٹھ نو فٹ کے قریب ہوتی ہے تو ساتھ یہ اور ایک ایک انچ یادہ دن اس کا ہم سیسا لگائے تو آٹھ نو آٹھ سٹھ آٹھ کے بیٹھتی ہے آٹھ مانی جیے پھر اس میں جو ہے جب ہم گاڑی کو پٹی پر چلاتے ہیں تو ایک یا ڈیڈ ڈیڈ فٹ جگہ بہار کی طرف رہتی ہے تو جازہ کتنی ہے اس چیز سے کلندہ جہاں آپ لگانا سیکھ سکتا ہے آسانی سے اگر آپ دماغ لگائے تو ہر کام ہو سکتا ہے دیکھئے اب وہاں پہ آ رہے ہیں ٹمپو موٹسے گلہ بہت دور دکھ رہے ہیں دیکھئے اور یہ نکل بھی گیا ہے کوئی دیکھنے میں لگتا ہے لیکن دماغ تو آپ کو لگانا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ادھان کے طور پر آپ کو ریال میں کر کے دکھاتا ہوں ریال کر کے دکھاؤں یا نہیں چلیے چھوڑ دیتے ہیں آگے گاڑی کھڑی ہے یہ پیچھے بھی گاڑی کھڑی ہے تھوڑی دکھت آئی ہے ٹھیکٹر آ رہا ہے بس یہ تھوڑی سی آپ کو سمجھنے والی بات ہی ہے اور کچھ نہیں ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا چنل کو سسکرائب کر دینا اور توسطے ساتھ شیئر کرنا موسیقی